اللہ برامت کریں 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 پنجمندوں نے قیدہ سے گزارش برائے کر رہا ہوں سبیر پہ جا کے سبیر روش کر لے پنجمند فراؤ کے حضرت ورہ ساگار اپنے مخفوص انداز کے ذریعہ اقدر سے پواف کر رہی ہے قول سے دنیا میری حصر تلک لک گئی قیدید قسمت بھلا کیسی ہے یا رب میری آدم زہرہ کے چین آدم زہرہ کے چین ہے میرے مولا حسین آپ بہت روئے ہیں اپنے جوان لال پر آپ بہت روئے ہیں اپنے جوان لال پر لٹ گیا پردیس میں آپ کا گلشن سا گھر لٹ گیا پردیس میں آپ کا گلشن سا گھر ہے کہہ رونا صدا ہم کو شہے بہر و بر ہے کہہ رونا صدا ہم کو شہے بہر و بر فاطمہ زہرہ کے چین حلویدہ فاطمہ زہرہ کے چین حلویدہ ہے میرے مولا حسین حلویدہ ہے میرے مولا حسین حلویدہ کیسے کروں گم بیاں پاہر شبیر کا 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 دشت میں نوہائی کا زینب دلگیر کا دشت میں نوہائی کا ہنجیون فر ہو گئے آزادیورہ سادہ اپنے مقصود انداز میں زینب دلگیر کا تواف کرتے ہوئے امام بارے کی گیٹ پہ نوہائی کا نوہائی سینہ زینی کرنے جا رہے ہیں جو مومنی سے بزارش ہے نوہائی دستوں نے مساپ ہوا شکر منگوئی کا لٹ گیا پردہ جری دشت میں ہم شیر کا باتمہ زہرہ کے چین باتمہ زہرہ کے چین اے میرے مولا حسین اے میرے مولا حسین کہہ کہ یہی روتے ہیں آپ کے حاجت روا کہہ کہ یہی روتے ہیں آپ کے حاجت روا کہہ کہ یہی روتے ہیں آپ کے حاجت روا آپ کا جوب زبا تیر سے مارا گیا پیاس کی شدت میں بھی قطرہ نہ پانی ملا پاتمہ زہرہ کے چین باتمہ زہرہ کے چین اے میرے مولا حسین اے میرے مولا حسین کیسے مبارک کرے اور بھلا کچھ رقام کیسے مبارک کرے اور بھلا کچھ رقام اب نہیں سہے پائے گا اور یہ دل گیر گا روتے رہیں گے صدا کہکے اے شاہِ امام فاتمہ زہرہ کے چین فاتمہ زہرہ کے چین اے میرے مولا حسین اے میرے مولا حسین اے میرے مولا حسین اے حسین اے میں مولا حسین موسیقی سو گوارو ازادارو یوم زینب سرزمین آلم پور میں آنے والے تمام مولا کی زائر مولا کی ازادار بی بی زہرہ ان تمام ازاداروں کی شرکت کو قبول فرمائے کیارہ محرم وہ قیامت کا دن ہے وہ قیامت کی تاریخ ہے کہ مولا نے تو اپنے امتحان دس محرم کو مکمل کر لی ہے لیکن یہ دن زینب و سجاد کے لیے بڑا قیامت تھا کیونکہ مقتل میں زخموں پہ زخم کھا کے زخم لگا کے شہید ہو جانا ایک الگ بات تھی لیکن علی کی غیرت دار بیٹی زینب کے سر سے چادر کا اتر جانا یہ بڑی مصیبت کی باتی تھی مولا سجاد نے جملہ کربلا میں کہا ہے بھل ہی رہائی کے بات کہا لیکن کہا ہے بھئی قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جانا آسان تھا بھئی اکبر سینے پہ نظر لگ جانا آسان تھا چچا اباس بازو کٹاکے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گر جانا آسان تھا شہدہ کی قبروں سے آواز آئی پھر مشکل کیا تھا مشکل کیا تھا کام مشکل یہ تھا کہ غیرت دار مائے بہنے ساتھ میں ہوں اور غیرت دار بیٹا اپنی بہنوں کو بے مقن و چادر دیکھتا رہے ہیں یہ مشکل تھا اہل حرم کو جب گیارہ محرم کو قیدی بنایا گیا جس دردناک منظر کشی انجومن زیند العزہ عالم پور کے زیر حتمام گیارہ محرم عالم پور میں یوم زینب منایا جا رہا ہے سالہ ہے قدیم کی طرح اس سال بھی رونے والوں آپ پرسہ پیش کر لینا نجانے اگلے سال بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال رہے ہوں گے اس سال نہیں ہے زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں دو جملے اور نوہہ اسی پس منظر میں ایک نیا کلام انجومن فروغی ازا دیورہ شداد بارہ بنکی لے کے حاضر ہوئی ہے آپ کے خدمت آلیہ میں کہ جب گیارہ محرم کو اہل حرم کو قیدی بنا کے ظالموں نے کوفے کی طرف لے جانا چاہا تو ظالموں نے نفسیاتی ظلم ایک یہ کیا کہ اہل حرم کو وہی سے گزارا جہاں پر شہدہ کے لاشے پڑے ہوئے تھے وہی سے گزارا جیسے گنجے شہیدہ سے یہ قافلہ اہل حرم قیدی عالم میں گزرا ہے نا ام لیلہ نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پہ گرائیا فروہ نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں پہ گرائیا تمام بی بیوں نے اپنے اپنے وارث کے لاشے پہ گرائیا زینب امام حسین کو رو رہی تھی تمام ایک جملہ اور کہہ دوں استاخر نہیں ایک جملہ ایسے محسوس کرنا ماتم کر لینا نہ آپ کی آوازوں پر پابندی ہے نہ آپ کے ہاتھوں پر پابندی ہے ماتم کرو کم سے کم ہائے حسین کہ کے ضرور گریا کر لینا پتا ہے حسین جتنے بھی لاشے لا رہے تھے حبیب کہو جان کہو حر کہو جتنے بھی لاشے لا رہے تھے جناب زینب ہر لاش پر ایسے رو رہی تھی جیسے سگے بھائی پہ سگی بہن روتی ہے لیکن جب زینب کا اپنا بھائی مارا گیا زینب کو رونے نہیں دیا گیا سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا ازاداروں اسی عصنا میں گیارہ محرنگ کو وہ تاریخ تھی جب اپنے اپنے وارثوں کے لاشے پر اہل حرم رو رہے تھے تو زینب زینب نے کیا دیکھا کہ جناب سید سجاد باپ کے لاشے پہ کھڑے ہیں ہاتھوں میں ہتکڑی پاؤں میں بیڑی اسی عصنا میں چہرہ سجاد کا رنگ بدلنے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ سجاد کے چہرے پہ موت کے آثار آگئے ایک مرتبہ جناب زینب قریب آکے تڑپ کے کہتی ہے بیٹا سجاد کہ تم بھی اس مسئیبت میں چھوڑتوں کے ساتھ کیا غربت میں ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤگے سجاد اتنا یاد رکھو میرے پاس تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں ہے ان یتیموں کا سہارا کون ان غریبوں کا دلاسہ دینے والا کون جناب زینب نے سید سجاد کے چہرے کے رنگ کو دیکھا اور کہا اے بھٹا سجاد کیا عالم غربت میں کیا اس مسئیبت سے عالم میں تم بھی ہمارا ساتھ ابباس و اکبر کی طرح چھوڑ کے چلے جاؤگے آئیے اسی پس منظر میں نوحہ ہے سمات کریں انشاءاللہ آپ کے لئے کریں ماتم بھوسے جناب نے کہا بیٹے سجاد کا چہرہ کیا تم بھی مسئیبت میں بچھڑ جاؤگے بیٹا زینب نے کہا دیکھ سجاد کا چہرہ کیا تم بھی مسئیبت میں بچھڑ جاؤگے بیٹا زینب نے کہا دیکھ سجاد کا چہرہ کیا تم بھی مسئیبت میں بچھڑ جاؤگے بیٹا زینب نے کہا دیکھ سجاد کا چہرہ کیا تم بھی مسئیبت میں بچھڑ جاؤگے بیٹا کیوں رخ کا میرے لا تیرے رنگ ہے بدلہ ملعظہ کریں حضورات جناب زینب سجاد سے کیا کیا بیٹا کریں جہاں جہاں بھی حضورات ملعظہ کریں کیوں رخ کا میرے لا تیرے رنگ ہے بدلہ کیا تم بھی مسئیبت میں بچھڑ جاؤگے بیٹا زینب نے کہا دیکھ سجاد کا چہرہ کیا تم بھی مسئیبت میں بچھڑ جاؤگے بیٹا زینب نے کہا دیکھ سجاد کا چہرہ ہائے یہ جان لو اکبر بھی میرے ساتھ نہیں ہے ہائے یہ جان لو اکبر بھی میرے ساتھ نہیں ہے ارے بھائیہ میرا با سے دلاور بھی نہیں ہے ہائے بھائیہ میرا با سے دلاور بھی نہیں ہے پردیس میں اب کوئی نہیں میرا سہارا ہائے بھائیہ بھائیہ اب کوئی نہیں میرا سہارا کیا تم بھی مسئیبت میں بچھڑ جاؤگے بیٹا زینب نے کہا دیکھ سر کا چہرہ کیا تم بھی مسئیبت میں بچھڑ جاؤگے بیٹا زینب نے کہا دیکھ سر کا چہرہ ہائے اس وقت مصیبت میں میں ہوں دور وطن سے ہائے اس وقت مصیبت میں میں ہوں دور وطن سے ارے بھائیہ بھی جدا ہو گیا غربت میں بہن سے ہائے بھائیہ بھی جدا ہو گیا غربت میں بہن سے ہوں مجمع اگیار میں اس وقت مطن ہا ہوں مجمع اگیار میں اس وقت مطن ہا کیا تم بھی مسئیبت میں بچھڑ جاؤگے بیٹا زینب نے کہا دیکھ سر کا چہرہ ہائے اس وقت مصیبت میں بچھڑ جاؤگے بیٹا اجڑ جائے گی زینب ملازہ کریں حضورات بھائی اور بہن میں کیا محبت تھی جب جناب زینب کی شادی ہوئی تھی جناب زینب امام نے بے ساختہ پر فرمایا بابا جب سے میری بہن جناب زینب یہاں سے گئی ہے میرا یہاں پر دل نہیں لگتا ہے مولا کائنات نے فرمایا بیٹا امام حسن آج تم اپنے بھائیہ حسین کو جناب زینب کے گھر لے کے جاؤگے ایک مرتبہ شام کا وقت ہوا بھائیہ امام حسن نے امام حسین کو جناب زینب کے گھر لے کے گئے اور یہاں تعریف پر جملہ ملتا ہے جناب زینب اور بھائیہ حسین دونوں گلے مل کر اتنا روئے اتنا روئے کہ آج سے آج جاری ہو گئے ملازہ کریں حسنہ آج جس بھائی اور بہن میں اتنی محبت تھی اس بہن نے کیسے دیکھا ہوگا میرا بھائیہ تین دن کا بے گوروں کفن دشت کربلا میں ترہاں پڑا ہوا ہے ہائے سوچا بھی نہیں تھا کی اجڑ جائے گی زینب ہائے ماجہ اس جنگ میں بچھڑ جائے گی زینب ہائے ماجہ اس جنگ میں بچھڑ جائے گی زینب م activ مقتل میں زبا ہو گیا بھئی ابھی ہمارا جا جا گے حضر شاہد انشاءاللہ پھویں گے مجرد حضر شاہد انشاءاللہ بھائیہ 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 بھائی آوہا زینب نے کہا دیکھ سجاد کا چہرہ کیا تم بھی مشیرت میں بچھڑ جاؤ گے بیگا زینب نے کہا دیکھ سجاد کا چہرہ ہائے تکل ہے کوفے کے بھی پرحول مناظر جب اہل حرم کا کافلہ کوفہ اور شام کی گلیوں سے گزارا جائے گا کوفے کی عورتیں اپنی چھتوں سے کھاؤتا ہوا پانی زینب کے چہرے پا گرائے گی ہائے تکل ہے کوفے کے بھی پرحول مناظر اے بین تیرے میں جاؤں گی بھلا کس طرح ہے دیکھو تو میرے لا یہ دشمن ہے زمانہ دیکھو تو میرے لا یہ دشمن ہے زمانہ کیا تم بھی مصیبت میں بچھڑ جاؤ گے بیٹا اب یہ پن بطور خاص بناتا کریں حضراء جہاں جا مومنیوں ہائے لے جائیں گے کوفے میں ستم گر جو کھلے سر ہائے لے جائیں گے کوفے میں ستم گر جو کھلے سر ہائے کوفے کے تماشاں آئی ہمیں مار گے پتھر ہائے کوفے کے تماشاں آئی ہمیں مار گے پتھر تب پہ گیا تیموں کو بھلا کون دلاسا اس سالم ہے غربہ میں بیٹا سجاد اگر تم ساتھ چھوڑ دے کے تو یہ زینب کس کو تہارے کو پہو شام کے بازار میں لے کے جائے گی تب پہ گیا تیموں کو بھلا کون دلاسا کیا تم بھی مصیبت میں بچھڑ جاؤ گے بیٹا کیا تم بھی مصیبت میں بچھڑ جاؤ گے بیٹا ہائے ساتھ میں بھائی کی امانت بھی سکینہ ہائے ساتھ میں بھائی کی امانت بھی سکینہ در ہے کی نہ مر جائے سفر میں وہ حضینہ ہائے در ہے کی نہ مر جائے سفر میں وہ حضینہ کھائے گی تمہچے وہ ستمگاروں سے دکھیا کھائے گی تمہچے وہ ستمگاروں سے دکھیا کھائے گی تمہچے وہ ستمگاروں سے دکھیا کیا تم بھی مصیبت میں بچھڑ جاؤ گے بیٹا سجاد نے کہا دیکھ سجاد کا چہرہ کیا تم نے مصیبت میں بھی جڑ گاؤ گی تیرہ سجاد نے کہا دیکھ سجاد کا چہرہ سبارو عزدارو جناب زینب نے چہرے سجاد کا رنگ بابا کے لاشے بھی بدلتا دیکھا نا تو پوچھا ناکہ سجاد تم بھی اس غربت میں اس مصیبت میں ہم سے بچھڑ جاؤ گے ہمارا سہارا کون ہوگا یقیناً عزداروں میں سمجھ سکتا ہوں موسم گرم ہے دھوک کی شدت ضرور ہے لیکن یہاں برکھڑے ہو کے یہ احساس کر کے ماتم کر لینا کہ مولا سجاد جو ظالمین دھوک میں بٹھاتے تھے اہل حرم کو دھوک میں بٹھاتے تھے خود سائے میں بیٹھتے تھے دھوک میں بیٹھتے بیٹھتے مولا سجاد کی ہتھکڑی بیڑی اتنی جلنے لگتی تھی کہ مولا سجاد کروٹیں بدلنے لگتے تھے جناب سکینہ کو ان کے حصے کا پانی جب ملتا تھا نا کہ اپنے بھائی سجاد کی ہتھکڑیوں پر ڈال دیتی تھی بہن یہ کیوں کر رہی ہو کہا اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں دیکھ رہی ہوں کہ ہتھکڑیوں کے جلنے سے میرا بھائیا کتنا تڑپ رہا ہے امام زمانہ نے کہا نا سلام ہو اس جسم ناظرین پر جس کے جسم کا گوشت اس کی ہتھیاں اس کے جسم کا گوشت ہتھکڑیاں بیڑیاں کھا گئیں سوگوارو جب جناب زینم نے پوچھا نا بیٹا سجاد چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہے کیوں بدلا ہے کیا ہمارا ساتھ چھوڑ دوگے تب مولا سجاد نے کیا کہا دو سے تین بند اور زحمت ہے کہ جب مولا سجاد نے کیا کہا پھوپی امم آپ خود بتائیں وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کلاشا جلتی زمین پر بے گورو کفن پڑا ہو اور پچیس سال کا جوان سامنے کھڑا ہو اور ہر بیٹے کی یا تمنا یہ ارمان ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کیوں دنیا سے جائے تو اس کا کفن اور غسل اس کا بیٹا کرے مولا سجاد نے کہا کتنا مجبور ہے بیٹا کہ باپ کلاشا پڑا رہا اور سجاد نہ کفن دے پایا نہ غسل دے پایا اسی غربت کو مولا سجاد نے اپنے پھوپی زینب کو جواب کی طور پر کیا دیا ہے دو تین بند سمات کر انجمن فروغیزہ آپ کے روبرو ہے دل پہ پھوپی جان میرے زخم یہ گہرا افسوس میں بابا کو کفن دے نہیں پایا ہے دل پہ پھوپی جان میرے زخم یہ گہرا افسوس میں بابا کو کفن دے نہیں پایا ہے دل پہ پھوپی جان میرے زخم یہ گہرا افسوس میں بابا کو کفن دے نہیں پایا ہے دل پہ پھوپی جان میرے زخم یہ گہرا افسوس میں بابا کو کفن دے نہیں پایا ہے دل پہ پھوپی جان میرے زخم یہ گہرا مولا سجاد جناب زینب سے کیا بہن کر رہا ہے جہاں جب افسوس میں بابا کو کفن دے نہیں پایا ہے دل پہ پھوپی جان میرے زخم یہ گہرا آئے پھر کہے لے لگے سیدے سجاد تڑپ کر آئے پھر کہے لے لگے سیدے سجاد تڑپ کر ارے بتلاو پھوپی جان کروں صبر میں کیوں کر آئے بتلاو پھوپی جان کروں صبر میں کیوں کر مقتل میں ہے بے گورو کفن باپ کلاشا وہ بیٹا جی کر کے کیا کرے گا جو اپنے بابا کو دو اگز کفن بھی نہ دے سکا مقتل میں ہے بے گورو کفن باپ کلاشا افسوس میں بابا کو کفن دے نہیں پایا اے دل پھوپی جان میرے زخم یہ گہرا افسوس میں بابا کو کفن دے نہیں پایا اے دل پھوپی جان میرے زخم یہ گہرا مقتل میں ہے بے گورو کفن باپ کلاشا اے دل پھوپی جان میرے زمین پر اے تقدیر سے بیٹا بھی ہو موجود وہی پر اے تقدیر سے بیٹا بھی ہو موجود وہی پر اور کر نہ سکے کوئی بھی سامان سفر کا میرا روح پچھو تھا امام کربلا کے میدان میں کتنا غریب تھا جہاں جہاں بھی حضرات مرازہ کریں اور کر نہ سکے کوئی بھی سامان سفر کا افسوس میں بابا کو کفن دے نہیں پایا اے دل پھوپی جان میرے زخم یہ گہرا افسوس میں بابا کو کفن دے نہیں پایا اے دل پھوپی جان میرے زخم یہ گہرا اے اللہ کسی بیٹے کو یہ دن نہ دکھائے اے اللہ کسی بیٹے کو یہ دن نہ دکھائے جو لاش پدر کو بھی کفن دے نہیں پایا اے جو لاش پدر کو بھی کفن دے نہیں پایا تا عمر پھوپی جان کلک دل پہ رہے گا غربت مولا سجد جہاں جہاں بھی حضرات مرازہ کریں انشاءاللہ آپ روائیں گے تا عمر پھوپی جان کلک دل پہ رہے گا افسوس میں بابا کو کفن دے نہیں پایا مکتے کو یہاں جو حضرات سماعت کریں آلی جناب مولانا زشان عباس صاحب کا لکھا ہوئے نوحہ جہاں جاں بھی مومنین ہیں سماعت کریں انشاءاللہ آپ روائیں گے اے جل پہ خوشی جان میرے افسر یہ گہرا ہائے کیسی تھی سہلہ عابدیں مجھ تکی یہ غربات ہائے کیسی تھی سہلہ عابدیں مجھ تکی یہ غربات نظروں میں تھی بے گوروں کفن بابا کی مئیات ہائے نظروں میں تھی بے گوروں کفن بابا کی مئیات پڑھتے ہی رہے سید سجاد یہ نوحہ پڑھتے ہی رہے سید سجاد یہ نوحہ افسوس میں بابا کو کفن بے نہیں پایا مجھ تکیل مجھ تکیل مجھ تکیل مجھ تکیل موسیقی